یقین کریں یہ دو ہزار اٹھارہ کا راشد لطیف کا انٹریو ہے مگر آپ کہیں گے کہ تاوی تم جھوٹ بوڑ رہے ہو یہ انٹریو تم نے کل شام کو کیا ہے کیونکہ نہ تو ہمارا سسٹم بدل رہا ہے اور نہ ہی ہمارا طرز عمل بدل رہا ہے اور ریزلٹ آپ نے گزشتہ رات دیکھ لیا اور ریزلٹ دے کی فرمایش بھی ہماری تھی اور اب ہمیں اس کا بھگتان بھی دینا پڑے گا اور اب ہر بندہ اس ذمہ داری سے بھاگے گا کہ نہیں ریزلٹ دے کی تجویز میں جنتوں نہیں دی تھی ہر بندہ بھاگے گا کوئی ذمہ داری نہیں لے گا اور دیکھتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں کیا گیا راشر لطیف کا انٹرویو جو آپ کو لگے گا کہ تابی نے کل رات کیا ہے سب سے پہلے تو السلام علیکم والیکم میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور آپ کی دعاوں سے تابیلیکس ڈاٹ کام نے اپنے تین سال آج پورے کر لیا بہت مبارک ہویا ہے بہت ہی محنت کی ہے آپ نے اس کام میں اور دائی سے باتیں یہ تین سال کیسے گزاری ہے صرف آپ کو ہی پتا ہوگا نہیں آپ کو بھی پتا ہے کٹن مراہل ہے اس میں بہت سارے پلیٹس کے انٹرویوز اور کچھ پلیٹس منع کر دیتے ہیں کچھ پلیٹس کر لیتے ہیں تو وہ مشکل مراہل وہ آپ کو ہی پتا ہوں گے لیکن ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ سے رہی اور رہی انشاءاللہ اور چفاکشیں آپ اور محنتی ہیں اصولوں پر سوڈہ بازی نہیں کرتے آپ کو مرشد مانتے ہیں تو پھر کیسے یہ ہو سکتا ہے یہ تو آپ کا بڑا پرنے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تو میں اپنے حالات سے سلحہ تو کر لوں لیکن مجھ میں جو شخص روپوش ہے مر جائے گا اچھا راشر بھائی یہ بتائیں کہ یہ آپ سیلیکشن کے جو ریجن کی ٹیم میں آپ نے سیلیکٹ کی ہیں آپ پی سی بی کے چنگل میں کیسے پھنس گئے ہم نے سیلیکٹ نہیں کی ہمیں ٹیم میں تقریباً بنی بھی ملی تھی جیسا کہ آپ کو حلم ہے جباز کا کہ پریویس کافی لوگ انوالتے ہیں جس میں جونیر سیلیکشن کمیٹی پریویس سینئر سیلیکشن کمیٹی انگرام نہیں تھے پی سی بی کے لیول فور کوچز لیول سری کوچز لیول ڈو کوچز یہ اس میں شامل تھے اور وہ ہی ابھی اپنے پرونس کے ٹیم دیکھ رہوں گی اس میں وہ کوچز بھی آئے ہیں ہیٹ کوچز بھی وہی آئے ہیں لیکن ہمیں پی سی بی نے کہا کہ آپ اس کو ریویو کر لیں ایک طرح سے آرڈٹ ہوتا ہے کلانیوں کا وہی چیز تو میں نے حامی بھر لی کیونکہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے اور ہمیشہ منع کر دیتا ہے ہاں سرٹن چیزیں وہ میں قبول نہیں کرتا وہ سب کو بتا ہے لیکن یہاں پھر بات ڈومیسٹک کی تھی پلیئر کی تھی اور اس میں میں نے دیکھا مزباو لک بھی ہے نظیم خان بھی ہے تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے کہ ایک پیرینس کر کے دیکھنا چاہیے اور کیا اور مزہ آیا کام کرنے میں مزہ آیا دن رات کام کیا پرفارمنس کے اوپر دیکھتے ہیں اس میں کافی پلیئر رہ بھی گئے ہوں گے میں یہ نہیں بلتا سارے پلیئر سریکٹ ہوگا گلتیاں بھی ہوئی ہوں گی لیکن یہ ہے کہ اگر تھارے تین تو پلیئر میں سے شورٹ لسٹ کرنا ہے آپ کو ون آئیڈی ٹو تو کافی مشکل مراحل سے گودھرے ہم لوگ لیکن مطمئن ہونا چاہیے ہم مطمئن ہیں دو تین پلیئر ہیں جو کہ میں سمجھتا تھا وہ ہونے چاہیے تھے لیکن وہ اور ایک میرا ووٹ اگر ہوگا تو وہ نہیں ہو سکتے ہم تینوں نے مل کے جو بھی ڈیسیزن کیے وہ کیے اور سارے پلیئر اپنے پاکستان کے ہیں جس ریجن کے بھی ہے جس سٹی کے بھی ہے کوشش ہم نے پوری کیا غلطی ہو سکتی ہے جاندوج کے کسی کے ساتھ جاتی نہیں ہونے بھی اچھا جو آپ کو بنی بنائی لسٹیں ملی تھی ان میں فاسپل اور محمد آسد کا نام تھا یا نہیں تھا اور اگر نہیں ڈالا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے جبکہ اس کی پرفارمس تو بہت امدہ رہی ہے لاسٹ بی بینسٹک میں بلکل اس میں بھئی کہا کہ تین ووٹ ہونے ضروری تھے یا دو ووٹ ہونے ضروری تھے سمجھیں کہ وہاں پہ ایک ہی ووٹ تھا اب یہ کس کا تھا یہ میں نہیں بتاؤں گا تو اس میں ڈسکر ضرور ہوا کافی دیر ہوا منٹور تک بات چلی گئی تھی جیسے سمیر کو کیا یا ازار سیم آزم کیا یا بابا آزم کو کیا ہے لیکن انفورچنٹی نہیں ہو پایا اور کیونکہ فیچر میں دیکھا جائے تو اگر منٹورنگ کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ کہنا ایک رول موڈل پلیئر ہونا چاہیے تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو رول موڈل بن نہیں سکتا جتنا گریٹ بھی بولر ہو جینیس ہو اپنی آرٹ میں جینیس ہے حاصل لیکن رول موڈل بن نہیں سکتا تو یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے منٹور نہیں منا تھا کیونکہ ہم نے allow کیا تین پریئر کو منٹورنگ دی اور بی ٹیم میں رکھ کے ان کو کہا کہ آپ کھیل سکتے ہیں جتنے بھی میسیز کھیل سکتے ہیں لیکن مٹو پایا انتا ہے سوراش بھائی محمد عاصف کو تو نہیں رکھا گیا آپ نے کہا کہ منٹور کی جبکہ سلمان بٹ اور محمد آمیر یہ تو موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ محمد عاصف پہ انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بھی بند سمجھیں نہیں اس پہ جو آپ نے بات کی اچھا سوال کیا کلیریفائی ہو جائے گا میں نے منٹور کی بات کیا دیکھیں سلمان بٹ کیپٹنگ نہیں ہے اگر نوٹ کریں گے آپ اور منٹورنگ کا کیپٹنگ کا رول بھی ہم نے ایسا کچھ رکھا تھا کہ آپ پہ رول موڈل ہونا چاہیے سلمان بٹ کی بیٹنگ سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں محمد آمیر کی بولنگ سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں محمد آسف کی بولنگ سے ترینیہ کو پتہ ہے لیکن منٹورنگ کی بات میں آسف کی حد تک کروں گا باقی دونوں ابھی زیادہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں پریویس کرمام فورم اگر دیکھا جائے سلمان بٹ کی چیز کہوں کہاں پہ نیشنل نبل پہ لے کے جائے جا سکتا تھا لیکن جو بات میں پہلے کہتا تھا ابھی ہی کہوں گا کہ جنہوں نے یہ ایس ایڈ ایڈ سے گزرے ہیں نہیں دیمیسٹک کی بات ہے تو وہاں ہم نے بلکل پوری جائے وہ سلمان بٹو داور یہ پنجاب سنٹرل کی تین کا اہم رکن ہے پیترین پلیئر ہے وہ اور وہ کھیل رہے ہیں انٹرنیشنل کا میں وہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں سنیکشن کمیٹری میں نہیں ہوں پاکیسان کی اور میں مینٹورنگ ہے کیپٹنسی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید کوئی اسی کی بلکل سے شاید کہ عبدالفقار بابر کی بات کی احزاز جیمہ کی بات کی ان کو منٹورنگ کر دیا ہے اور جس ایج کے یہ حصے میں ہیں تو میرا نہیں شاید یہ پورے پورے میچ کھیل پائیں یہ وجہ کی سو یہ جو نیا ڈومیسٹک سٹرکچر میں آپ نے ٹیمیں بنائی ہیں اس میں منٹور کا کردار کیا ہوگا منٹور کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے سمی ہے ہم نے سب سے بات کی ایسا نہیں ہے کہ سمی 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 بھی جائیں گے بی پیل میں بھی جائیں گے کیریبین میں بھی کھیلتے ہیں پی ایسل میں جو جس عمر کے حصے میں شاید دس کے دس فرس کلاس مائش ناکیز تک ہے تو ان کو جیسے سمی کو کیپٹن ملایا کراچی کی جو سندھ کی جو دوسری ٹیم میں اس کا کیپٹن ملایا جو بھی پلیئر ہوں گے جب بھی ٹائم ملے وہ ان کو باولنگ کی تکنیک ہوتی ہے بہت ساری چیزیں سمجھا سکتے ہیں جو سینئر پلیئر ہیں تو یہ اس فجر سے منٹورنگ کا درجہ ہم نے دیا ہے اچھا تھوڑا سا آکورڈ نہیں لگے گا کہ جو کیپٹن منائے گئے ہیں تو ٹیمز میں ایسے کھلاڑی بھی موجود ہیں ثابت کپتان بھی موجود ہیں جنہوں نے ایک قسم کو کرکٹ سکھائی تو آج وہ ان کے انڈر کھیلیں گے بلکل یم یم بچوں کے انڈر کھلیں گے تو یہ تھوڑا سا آکور لک نہیں دے گا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو انڈیپنڈنٹ کمیٹی تھی وہ ایک بندی پہ تھی وہ راشد لطیف تھا اور پرس ریلیز بھی دیکھے وہ بھی صرف راشد لطیف کو نظر آئے ایسا نہیں تھا تینوں کی مشوروں سے ساری چیزیں ہوئی ہیں جہاں تک تعلق ہے میں اس چیز کو مائن نہیں کرتا جو نئے جہاں پہ چیرے نظر آئیں گے وہاں پہ میری اور دوسروں کی بھی تھی اور کیونکہ میں میرا ٹیسٹ ڈیبیو ہوا تھا اور میں یو بی ایمپلوئی تھا وہاں کھلاری تھا اور نائنٹی فور میں میں کیپٹن تھا وہاں تھا جس میرے انڈر میں مادرہ چاہتا رمام ملک مجتاہ احمد باس تلی منتور اکھتا توفی احمد مسود انوار سارے اذر محمود یہ سارے میرے انڈر میں آگئے تھے میں سجھو نہیں آگئے تھا تو میں اسٹیوٹیشن سے آیا ہوں تو میری سوچ بھی تھوڑی سی ویسی ہی ہے یو بیل ایک دپارٹمنٹ نہیں تھا کرکٹ کا ادارہ نہیں تھا یہ اسٹیوٹیشن تھا تو سوچ لے ہم چلیں جس میں آرن بھائی تھے شمو بھائی تشاہ مدیم صاحب تھے شفیق پاپا تھے سارے بھائی تھے وہ ایک کہہ سکتے بھائی بھائی محمد 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 حسنین بہت سارے لوگ آئے جو کہ صرف فرس کلاس پلیر تھے انٹرنیشن پاکستان کا نام مولند کیا سوچ سکتے بابر آدم کی بات سنٹرل وہ ڈیزر کرتے آرستو ان بلوچس سنٹرل بنے ہیں اور سرس احمد ہیں پاکستان سنٹرل ان کے نیچے سس شفیق اگر دونوں آمیلیبن نہیں ہوں تو سوچ شکیل ہیں تو ہمیں نئے ٹیلنٹ کو بھی نکالنا ہے صرف پرفارمیس نہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے جن کو میں جانتا تھا تو اس پر میں شہاری تھی کہ یہ پلن بننا چاہیے محمد رضوان بڑی اتنے کتنانی نہیں کی تو یہ بہت ساری چیزیں دیکھنے پڑتی ہے تو ایسا ہے کہ ہمیں ابھی تو یہ میں تو پہلی تفہہ انوال ہوں اگر یہ پہلے سے ایک مہینے پہلے سے پریکس ہو رہی ہوتی تو کافی چین نظر آتی ہیں لیکن نائے سی بات ہے میں پاکستان آ رہے ہیں جبکہ میں کہتا رہا نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو تھوڑا بہت جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کو چیف سیلیفٹر کی اوپن آفر تھی تو پھر آپ نے قبول کیوں نہیں کی آپ پتہ ہے میں کیوں نہیں قبول کی میرے مصبہ مصبہ آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے وقار یونس کے ساتھ آپ کے دوستانہ تعلقات ہیں تو پھر آپ نے قبول کیوں نہیں کیا میں نئی پیکنگ میں انتخاب عالم نہیں بننا چاہتا تھا نئی پیکنگ میں اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا مگر عوام شاید اس بات کو سمجھ نہیں پائے گی یعنی کہ آپ روبر سٹیم نہیں بننا چاہ رہے تھے نہیں نہیں گیر میرے آپ کو بھی پتا ہے میرے ترس تجربات ہیں بہت زیادہ پاکستان کی یہ بات میں نے کی ہے میرے ترس تجربات ہیں جب مشکلات آتی ہے کہ لے کے آجاؤ اس کو لے کے آجاؤ اس کو سامنے ہی ہوگا نو دس پلی ورل کپ سے نکالے گئے تھے وہ میں بھی چھوڑ چکر تھا دیکھ کے آیا گیا تین مہینے میں ٹیم کھڑی کر دی تی تری منز آپ کو یاد ہو کہ خیر چیز رہے گئے تھے اور اس کے بعد جو لڑکے لے کھلالی آئے تھے آمی سوری کا بہت بڑا کنٹریبویشن تھا جعوید میاداد صاحب کا بڑا کنٹریبویشن تھا تو وہ آنے والے لوگوں نے قیادت جنہوں نے کی انہیں دس سال راج کیا ان لڑکوں کے لاؤ تو افسوس ہوتا ہے دیکھ کے یار میں بہت میند کی لیکن یہ کہ پھر لوگ بولتے یار اگر آپ کا چیئرمن بولے آپ کا کنٹریبویشن کیا ہے پاکستان کے لئے تو ہمیں سنت لینے کی ضرور ہوتی ہے سرٹیفیکیٹ نہیں چاہیے مجھے اور خیر لمبی بات ہو جائے گی تو میرے تر تجربات ہیں پاکستان جو کہ نکل نہیں رہے جسے نکل گائیں گے شاید میں قبول کروں میں گھر والے نہیں پرمیشن دیتے کسی کے ایسا پاکستان میں کوئی پی فیمیلی نہیں ہوگی جو پاکستان کرکٹ بورڈ پر چیئرمن بننے میں منا کرتے انہوں نے وہ حالت دیکھے میں ان کو پتا ہے کہ کیا بیٹھتی ہے ایک پلیئر کے اوپر ایک کھراری کے اوپر ایک پلیئر کے اوپر جب 24-7 جب کام کرتا ہے بندہ 3-4 میرے 8 مہینے کام کرو اس کے بعد آپ کو ایسے مکھی کی طرح دور میں سے نکال کے پھیج جائیں تو یہ لوگ بھول جائیں گے میں بھول نہیں سکتا تو اس کے بعد دوسرا یہ طابعی صاحب کہ میں کرکیٹر تھا میں کرکیٹر ہوں نہیں میں نے کرکیٹ بورٹ کے لیے دو سال کام کیا دوزار آٹھ نو میں شاہر یاد ہو آپ کو کو کوشش کی کام کرنے کی لیکن اس کے بعد میں تہیہ کر لیا تھا کہ واپس کرکیٹ بورٹ کی طرف نہیں جانا مجھے مجھے اپنی فیل تیار کرنی پڑے گی اپنا نیا شبہ تیار کرنا پڑے گا اس پہ میں نے جیو پہ بیٹا میں ایکس پہ بیٹا میں آج ٹی وی پہ بیٹا میں انڈس پہ بیٹا پھر میں آیا آخر میں یہاں پہ پی ٹی وی کی طرف آیا تو میں نے لائن ایک سیٹ کر لی تھی دس بارہ سال کھیلی پھر میں نے دس سال لگائے میڈیا کیا میں دس سال لگائے ٹھیک بولنا یا ریسرچ کر کے بات کرنا ڈیفرنٹ چیز ہے ایس کوچ سیاری کرنا اور کسی دل آذاری نہ ہو سسٹم کے اوپر بات کرنا سسٹم بہتر ہو سکتا ہے تو میں میڈیا کا آدمی ہوں کرکٹرز میں ضرور تھا لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا جو فیلڈ میں چھوڑ چکا ہوں دو دو دار گیارہ بارہ تک میں کوچنگ کرتا رہا افغانستان تک اس کے بعد میں کوئی اسائنمنٹ نہیں لیا پی سی پی کا کوئی اسائنمنٹ نہیں لیا پورک میں تھوڑی بہت کر لیتا تھا کیونکہ میری جاپ بھی ہو لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں جب گریٹ ٹو میں آئی ہے وہ ٹیم دوبارہ اس کے بعد میں نے شاہدہ کبیر کو دے دی کہ تم لوگ ڈیولپ ہو روف کو ہم نے کرایا لیول آسیم کمال کو ہم نے کرایا کہ نکلو تم لوگ آگے چلو لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہماری طرح الٹی کوپلیک ہیں وہ بھی کئی نظر نہیں آرہے خیر میرے تعلق میڈیا سے میں تھا کرکٹر ہماری اگر آپ صاحف ہی ہیں کرکٹر نہیں بلکل بلکل میں دیکھوں میں وہ نہیں ہوں کسی ٹیم کل میں سٹیف سیلیکٹر بن جاؤ یہ ہر سال میں ہر لوگوں کو ملا ہے بہت سارے آپ نام ہوں گے لیکن میں نے کرکٹ چھوڑی تو وکیٹ کیپنگ کوچ کی حصیت پی سی پی کی لیے کام کیا ہیڈ کوچ میں نے کام کیا افغانستان میری جوگ پورک کاسم میں میں اگر ہیڈ کوچ کام کیا بس وہاں تک تھا اس کے بعد میں کبھی چینج کرنے کے میڈیا کے آنے کے بعد میں بلکل اپنا کام کر رہوں میڈیا کے حد تک جیسے ہمارے تاپی بیرادری ہے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا میں میں ایک حصہ ہوں ہاں میں کھیل تھا اللہ تعالی نے تھوڑی بہت پیچان دی کرکٹ کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کرکٹ کے کام کروں میں یہاں پہ ہوں خوش ہوں اور پی پاکستان کرکٹ بورٹ کے بلڈوزر کے نیچے کتنے لوگ آتے ہیں پاکستان کے کرکٹ بلڈوزر کو کون نہیں جانتا وسید خان صاحب آئے ہیں نئے ایم ڈی کیا وہ جو مگر مچ پی سی بی پر کئی سال سے حکمرانی کر رہے ہیں ان کو پہچان پائیں گے یا ان کے تریب آ چکے ہیں ہمیں ٹائم دینا پڑے گا تنقید بات میں ہو جائے گی یا اچھا کریں گے یا برا کریں گے دو ہی چیز ہیں نا یا ہم تو تعریف کریں گے اگر آنہو یہاں کے لیے ہدرباد کے رہے کراچی کے رہے شوکت لالا لالکانہ کے رہے مراد جمالی رہے ایزاز انہر مراد جمالی اے جے کے یہاں پہ رہے سارے ہیڈ کوچی تھے وسی مہدر ملتان کے بھی رہے اب یہاں پہ آرہے تو یہ فیلڈنگ کرانا ان کا کام نہیں یہی میں سمجھ لیں میں نے بات کی ہے کہ بھائی یہ نشاندہی ہم کر رہے یہ میں میڈیا پہ بھی بات کروں گا کیونکہ ہمیں پرولم ہیں فیلڈنگ میں تو نشاندہی کرنا ہمارے کام ہے یہ آپ کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کیا یا یہ مجھے میسنگ لگ رہے جو خواب یا جو اختیارات ہمارے ماضی میں ہیڈ کوچ دیکھتے رہے ہیں مانتے رہے ہیں وقار یونس ہو گئے یا مکی آرثر ہو گئے وہ سب کچھ مل گیا ہیڈ کوچ بھی بن گئے چیف سیلیکٹر بھی بن گئے کیسے دیکھ رہے ہیں سینریو کو نئی چیز مزبا پہ ترس کر تکتے کب از میں کر تکتا ہوں باقی کریں نہ کریں میں ترس ہی میرے انڈر میں کھیلا ہو ہی ہے 2003 میں جب میں آخری اس میں کھلا ہے کبھی کم بھی مقبریاں نہیں کی خیبت نہیں کی وہ اپنے فوکس اپنے گیم پہ رہا پاکیسان سب سے نے کام کیا تو یہ ہم بات ضرور کر تکتے ہیں کہ تین دیپارٹمنٹ کو دیکھنا کو مشکل ہو جائے گا جیئرمن سیلیکشن کمیٹی نمبر ون نمبر ٹو ہیڈ کو نمبر تری بیٹنگ کو تین چیزوں کے لیے تھوڑا سارا زیادہ لوڈ ڈال دیا میرے پہ میں بھی مل پہ ملنی رہا ان کو چاہ نہیں رہے لوگ تو بہت کام کرنے کے لیے پاس میں کام کیا ہے لیکن میبی جو نیا کرکی بورڈ ہے یہ نہیں چاہ رہا ہو کہ ہم ان لوگوں کو دوبارہ ایجیک کریں تو یہاں پہ مشکل ٹاسک مضبعہ لگ کے لیے لیکن ہمارے دعا کر رہا کیونکہ مشکل مجھے مشکل لگ رہا باقی مضبع کس طرح رینڈل کرتا اس پریشر کو ساتھ لے چل رہا ہے لیکن مجھے اعتماد ہے مضبع رینڈ کل کے ہیڈ کوچ آج کے بولنگ کوچ ہوں گے تو یہ تھوڑی سی جب یعنی کہ تھوڑے اصا چھوٹا رینڈ ملے تو آپ کیا سمجھتے کہ یہ مکار یونس کا ٹھیک ڈسین ہے تو بولنگ کوچ تیسری مرتبہ بولنگ کے تو کنگ ہے نا اس میں کوئی دو آرہا ہی نہیں مکار یونس نام ہی کافی ہے نا لیکن اگر اس کے تینور دیکھتے ایک سال ڈیڑھ سال کا کیا دوبارہ آئے شاید وقار کو ملی نہیں جتنی ملنی چاہیے تھی اور میرے خاص کہ بیٹر پرسن نظر آئے گا کیونکہ ملکات ہوئی میری لاہور میں بھی ہوئی تھی صاحباد میں بھی کسی ملکات ہوئی چکلے اچھا ملکات آئی ہے حالانکہ ملکات میں ہے نہیں لیکن ملکات آئی ہم پرانے ریکارڈ پر اس کی پرائی نہیں کر دکتے ہمیں اس کو موقع دینا چاہی دے رہے ہیں ایک ایشو آسکتا ہے آپ بولو کہ میں کہاں سے سوچ تھا ہوں نا مجھے انتاظہ ہو رہا ہے دیکھ ایک ایشو آسکتا نہیں وہ جو آپ دوترے وہ ایشو نہیں سر فران نہیں کھیل پایا تھا اس مجھے مجھے ہونے کپتان تھے وقا دیو پوچھ تھے زیادہ ہے آپ کو دے دو دار چودہ دو ہزار پندرہ دونوں تھے سر پریشر پڑا وہ کھیلا پھر دونوں سیٹ اپ پر نہیں تھے کپتان بنا چیمپین سوفی جیتی معمولی چیز اپنے دوبارہ دوبارہ رہی ہے اب میکی آرثر نہیں ہے اور کوچنگ سٹارف نہیں ہے سرسراز رہ گیا اس کے تو کھیلنے کودنے کے اور پاور والے دن تھے سب سے پہلے بات آئیگی کپٹن تی کی میرا یہ سوال ہے کیا یہ دونوں سپورٹ کریں گے سرسراز کپٹن اور تینوں پورمٹ کا دو مصباح الحق ہیں اور وقار یونس ہیں دو ڈیفرنٹ نیچرز کے آدمی ہیں ایک صلح جو ہے ایک فاس بولو ویسے بھی اگریسیو ہیں تو کہیں کسی موقع پر اختلاف رائے کی صورتحال بننے کا امکان تو نہیں ہے اختلاف رائے اچھی چیز ہوتی ہے ہر چیز جب بولتے رہے کہ سب اچھا ہے تو اس کا مطلب غلطیاں ہو رہی ہیں تناف رائے ہونی چاہیے اور ہوں گی اس کا یہ قطع مطلب نہیں ہے کہ نایت تفاقی آگئی ہیں ٹیم کے ڈیسیجن میں پلیئر کے سیلیکشن میں آئیں گی تو وہ ہر ٹیم میں ہوتی ہے تو اس کو دونوں کو لے کے جرہ اور دونوں میچوں روز رکھ ہو چکے دونوں کے گول پاکستان ہے انڈیویجن وقار یونس کچھ بھی نہیں ہے مزبا الہد کچھ نہیں ہے لیکن یہ مل کے ٹیم کے ساتھ جب ہوں گے تو ٹیم کا کام کریں گے نا وقار یونس وقار یونس کے لئے ہم جل رہے نہیں خیال کوئی ایسا بڑا ایشو ہونا چاہیے آپ سمجھتے کہ آنے والے وقتوں میں ٹیم منجمنٹ میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے کہ ٹیم ڈائریکٹرز کے طور پر دین جانز یا مسیم اکرم آ سکتے ہیں کہ this is فائنل منجمنٹ نہیں ہو سکتا ہے موسیق خان کا بھی نام چلتا ہے میں مشورہ میں نے دیا ہوا تھا اب آپ کو بھی بتا دوں کہ میں نے اسے کوش رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس کنٹری میں جائے آپ وہاں کا بیترین کوش جیسے آسٹریہ جا رہے ہیں ہم اٹو بھا کے اینڈ میں ہم چلے ہیں تو وہاں کا کوش ہائر کر لیں فرم آسٹریہ کے لیے تو بڑا نام ہے پتہ ہے پتہ ہے پتہ ہے تو فائدہ ہو سکتا ہے آپ انگلینڈ جائیں کالنگ وڈ سے پتہ کر رہا ہوں وہاں ان کو ساتھ رکھ سری رنگ جاتے ہیں سنگ گار جیسے مشتاق اور سکلیر مشتاق کو ہائر کیا جاتا ہے یہ تو جاتے ہیں میں تو جس کنٹری میں ٹور کر رہی پاگیتہ ہنٹیل وہاں کی ٹاپ پلیئر کو لینے سے زیادہ فرق پڑے گا پھر یہ پہ سال کا تین سال کا آپ ٹور کرتے رہتے ہیں اس کے اندر آئی سی سی ایونٹ بھی آتے اس میں جہاں پہ ہو رہا رکھ سکتے ہیں یہ میرا آئیڈیا تھا میں بھی میں خلط ہوں لیکن یہ possibilities ہیں کہ ایسا در سکتے یہ لوگ رشن بھائی آپ کو اگر آپ کی چوئس پوچھی جائے اس وقت جو ٹیم مینجر کے لیے نام گردش میں ہیں ان میں نوید اکرم چیما بھی ہیں ان میں آپ نے جیسے جیسے آپ نے کہا محسن خان صاحب بھی ہے منصور رانا بھی ایک 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 کینی ریٹ ہے تو اور بھی کچھ نام ہیں آپ سے اگر آپ کی رائے لے جائے تو آپ کس کو مینجر دیکھنا چاہے گے دیکھو اسسسنٹ مینجر ملتور بھائی کو ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو بیٹنگ ختم کر دی گئی ہے نہیں ہو جائے گی نا یہاں پہ چیٹ آتی جاتی رہتی ہے مینجر پن کے دوسرے کام کرکٹنگ افیر میں کام کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا مینجر میں ڈیفرنٹ سوچتا ہوں اس لئے لوگ مانتے نہیں ہے دیکھیں ابھی ہمیں ضرورت ہے بیگ شاٹ کی ضرورت ہے جن کے انویسمنٹ کرانی ہے پروونس میں جو ٹیم بنی ہے ان سے بات کی جائے جو انویس کر رہے ہیں جیدہ ندیم اومر ہو گئے کرکٹ کے تو ہے نا وہ چلے ٹیم کے ساتھ تلمان اقبال ہو گئے علی ترین ہو گئے علی بھائی ہو گئے جاوید افریدی ہو گئے اس طرح کے لوگوں کو لے کے چلے کیونکہ ان کو اور زیادہ کرکٹ کے اندر لے کے آ سکتے ہیں تو کیونکہ پروونس کو بھی رسپونس یہی کریں گے دو تین تال بار تو ان کو آپ ساتھ لے کے دیں ان کو رسپیکٹ دیں جو دینی بھی چاہیے اور اس قابل بھی ہیں یہ لوگ تو آپ کو جہاں پہ ہیڈ کوچ اور چیز فیکٹر بھی بنایا ہے اسی طرح یہ کام بھی کر رکھتے پرانی روایات سے باہر دیکھ لوگ اور آگے چلو بزنس ہے بزنس میں کرکٹ صرف پاکستان کرکٹ ہے جو بزنس میں نہیں آیا ابھی پر بنایا ہی نہیں ہے تو بزنس کرکٹ کو انڈس ٹنورٹ کیا ہے تو میرے خیال میں صرف دو ہی لوگوں نے کیا ہے ایک اشعاور ظلمی کے جعوید افریتی صاحب اور لاہور کلندر کے عاطف فرانہ صاحب باقی لوگوں نے اس کی احمید کو بھی سمجھا نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی انڈسٹری بن سکتی ہے نہیں انڈسٹری اگر صحیح یوٹلائز جو بزنس کیا ہے وہ کراچی کی کراچی کراچی کنگ ان سب سے بہت آگے چلی گئی کیونکہ مائن ہے تلمان بھائی ہے تاریخ پسی ہے لاہور کلندر کی بات کی ہے آپ نے ظلمی کی بات کی اور یہ ٹیم نے کافی ریویڈی جنریٹ کیا بزنس کیا ہے لیکن کراچی بہت آگے ہیں آخری سوال ہے راشد بھائی ایک جی بات کرتا ہوں ایک میں میری طرح ایک اور انڈسٹری کے نہیں ہے اس لیے سٹھ نہیں ہو پاتے سے سن میں آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا محول کیسا ہو تو راشا لطیف باخشی پاکستان کرکٹ بورڈ کا حصہ بننا پسند کرے گا محول سسٹم ایسا بنے کہ کوئی آئے کوئی جائے بس بورڈ آئے جائے فرق نہیں پڑے سسٹم ایک رن ہونا چاہیے وقار یونس آئے جائے وطیم اکرم ہو میکی آیتر ہو بورڈ کیا کرتے ہیں یہ آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا نہیں آپ کا سسٹم ہم نیچے جاتے گراس روٹ پہ ہم کیا کام کر رہے ہیں ہم انڈر سیٹین پہ کیا کام کر رہے ہیں انڈر سکسٹین پہ کیا کام کر رہے ہیں پاکستان انڈر نائیٹین سے ہو جاتے تئیس سال ہم اوپر اوپر انڈر کر رہے ہیں آج میں آکے کرکٹ بورڈ کی ٹاپ رینک میں آج 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 ٹھیک سال باز میں زمین پہ بیٹھا ہوں میں ان کو یہ بولتا ہوں کہ نیچے سے کام کرنا شروع کرتے ہیں ہم لوگ نیچے سے کام کرتے ہیں سال باز ٹاپ پہ سمجھ اچھے اینلیسٹ بھی ہیں ہم سے اچھے کرکٹ گروز بھی ہیں ہر اتار چڑھاؤ کو آپ سمجھتے ہیں میری اور میرے مرشد راشد لطیق کی باتیں سنی اگر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ محبت اپنی جگہ عزت اپنی جگہ مگر سوال اصلی سوال خرا سوال چپتا سوال وہ اپنی جگہ افتاب امر تابی اور راشد بائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ